موسیقی 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 پی ٹی آئی وفت کی بھی سردار اختر مینگل سے ملاقات استیفہ واپس لینے کی اپیل چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے کہا استیفہ دینا کسی مسئلے کا حل نہیں سپیکر قومی اسمبلی نے بھی اختر مینگل کے استیفے پر کاربائی روک دی یہ حصوبت غیر سنجیدہ طور پر بلوچستان کو لے رہی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اختر مینگل صاحب انہوں نے اس حالات سے مایوس ہو کے استفاد دیا یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے اگر یہ اکل کی ناخل لیتے ہیں اے پی سی بلاتے ہیں ہم کٹھے مل کے اپنی غلطیوں کا اضالہ کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے اور اگر اس طرف ہمیں جانا پڑا اور جائے یا نہ جائے یہ الائنس الانگ وید تاریخ انصاف عامی سرادے سے ہیں کہ ہم نے اس ذرع و ذور کی بنیاد پر لائے گئے حکومت کو ہر صورت میں چھٹی کرائے آفوزشن اتحاد کا بلوچستان کی صورتحال پر اے پی سی بلانے کا فیصلہ آفوزشن گرینڈ الائنس کے چلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اصد کیسر نے کہا اپنی آنا سے باہر نکلیں جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا اس پر سنجید کی سے قار کریں آفوزشن گرینڈ کا استیفہ بہت تشویش کی بات ہے حکومت کی بلوچستان کی معاملے پر تلچسپی نہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اشلاس میں آفوزشن گرینڈ کو بھی مدر کیا گیا آفوزشن گرینڈ کی جگہ بین پی کے ساجد ترین نے شرکت کی مزیراعلا خیبر پختون کو علی امین گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ایس ایچ ریو بارہ گہو کو علی امین گنڈاپور کو کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم عدالت نے طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی اسلحہ اور شراب برامدگی کیس میں ڈسٹرک انسیشن عدالت نے وارن جاری کی ادھر وزیراعلا ہاؤس کو وارنٹ گرفتاری محصول نہ ہوا وارنٹ کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں اٹھانے کا فیصلہ درخواست پشاور ہائی کورٹ میں درخواست کی جائے گی علی امین گنڈاپور اکثریت کھو چکے گورنر کے پی کا وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ فیصل کریم کنڈی نے کہا دو تہائی والا وزیراعلا اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے بتایا جائے وزیر اور مشیر کیوں بدلے جا رہی ہیں وہ کرپت ہیں ناہل ہیں تو سزا کیوں نہیں دی جا رہی یہ تو کہتے تھے گورنر اور وزیراعلا ہاؤس میں یونیورسٹیز بنائیں گے یہ تو الٹا یونیورسٹیاں بیچنے لگے ہیں جب تک میں بیٹھا ہوں یہ یونیورسٹیاں نہیں بیچ سکتے ایک سو نافے ملین پاؤنڈ ریفرنس پہ بلشا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرار نہ ہو سکی کل نیب کی آخری گواہ پر جرار ہوگی نیب جیئرمن کے خلاف وخلا صفائی کی توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار احتساب عدالت کے جزد ناصر جعفیت نے اڑیالا جیل پر سمات کی بانی پیٹے اور بوشا بی بی پیش بوشا بی بی کے وکیل کے بریت کی درخواست پر دلائل مکمل سمات کل تک ملتوی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کا شریع المعتل کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی ایک شمی ترمیم کے بعد شریع نوٹفیکیشن تا حکم سانی معتل الیکشن کمیشن نے 29 ستمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان کیا تھا پشاور کا ریٹ زون میدان جنگ بن گیا پولیس بلدیاتی نمائندوں پر ٹوٹ پڑی آنسو گیس کی شیلنگ اور لاتھی چارٹ مظاہرین کو واتر کینن سے دھو ڈالا پولیس نے مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا وزیراعلا علی امین گنڈاپور کے بلدیاتی نمائندوں سے مذاکرات کامیاب احتجاج ختم خیبر اور ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا میئر پشاور کے مطابق وزیراعلا نے تمام بلدیاتی نمائندوں کے لیے نکت فنڈ کا اعلان کیا بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات انصدامیہ کو دینے کا نوٹفیکیشن بھی ختم کر دیا کل عبداللہ بے سیلا بی ریلے میں فسی افراد کو ریسکیو کرنے والے محب اللہ کی وزیراعصم ہاؤس آمر وزیراعصم شہباز شریف نے ڈرائیور محب اللہ کا استقبال کیا وزیراعصم نے کہا مجسمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے مہادر کے اطراف میں 25 لاکھ روپے انام کی بھی نواسا وزیراعصم کو محب اللہ کے بچوں کے لیے روحسی تک کی تعلیم مفت کرنے کا اعلان وزیراعصم پنچاب مریم نواز نے لاہور کے دو میگا پروجیکٹس کا افتتح کر دیا کنٹرول ایکسس کوریڈور بان روڈ پروجیکٹ ٹو اور راوی بریج توسی منصوبے کا آغاز کر دیا مریم نواز کو بریفنگ دی گئی دریائے راوی پر 540 میٹر طویل چار لین پر مجتمل بریج تعمیر کیا گیا ہے وزیراعصم کا آبادیوں کی سہولت کے پیشن ازر بان روڈ سروس لین کی مزید توسیق کا حکم بجلی سرپلس ہے تو سندھ میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں آسیفہ بھٹو کا سوال کہا پاور ڈوین کے جواب میں تضاد ہے میرے حلقے میں دو دو دن بجلی نہیں آتی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے جواب دیا بجلی نہ ہونا لوڈ شیڈنگ کی باہد وجہ نہیں ریکاوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی آخری حد ہے اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے دہشت گردوں کو نشانے عبرت بنائیں گے وزیرالہ بلوچستان سرپراس بکٹی پرازم صوبائی کابینہ کے اچھلاس میں دہشت گرد ہمنے کی مصامل سرپراس بکٹی نے کہا مٹھی بھر دہشت گرد سوپ ٹاکٹ کو نشانہ بناتے ہیں کسی بلوچ نے پنجابیاں پختون کو نہیں مارا دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا بلوچستان میں کسی بھی دہشت گرد کو ریایت نہیں ملے گی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں علماء سے مدد لینے کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد کی ملاقات محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی دین و مذہب نہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کے جنگ ہے علماء کرام کو ایک بار پھر اپنا کردار ادا کرنا ہے علماء کرام سے مشاورت کی قومی مہم کا جلد آغاز کیا جائے گا سب مل کر دشمن کے مضموم ایجنڈے کو ناکام بنائیں گے مولانا عبدالقبیر آزاد نے کہا بین المصالق اور بین المذاہب ہم آہنگی اور قومی ایک جہتی کے لیے حکومت سمیت سب کو کردار ادا کرنا ہوگا اندرون سندھ پھر موسلا دھار بارش تھرپارکر میں تیز بارش سے تعلاب بپھر گئے بدین میں بھی موسلا دھار بارش ہیدر آباد میں بارشوں کے بعد پانی کی عدم نکاسی تیار فصلوں کو شدید نقصان نتیا گلی میں بھی جلتل ایک موسم سرد بھارت کی آبی دہشت گردی نارکی اڑی ڈیم سے دریائے جہلے میں پانی چھوڑ دیا پانی کا ریلا مزفر آباد میں داخل دریا کی سطح بلند محکمہ موسمیات کی پنجاب بلوچستان کے پی اور جی بی میں بارشوں کی پیش گوئی ملک بھر میں ربیول اول کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اشلاس لاہور اور اسلام آباد میں چاند نظر نہیں آیا چاند نظر آ گیا تو بارہ ربیول اول سولہ ستمبر بروس پیر ہوگی آئی پی پیس نے عوام کا خون نچوڑ لیا قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن جماعت یک زبان بجلی گھروں کے جائزے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز اپوزیشن رکن علی محمد خان نے کہا آئی پی پیس دلدل ہیں ملک ڈوب چکا وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا تمام پارٹیس کو اکٹھا بٹھا کر تریکہ کار تیہ کر لیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشراح بولے پورے ہاؤس کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے یہ بہت گھمبیر کرائیسز ہے اب ہام دور ہونے چاہیے حنیف عباسی اور عمر ایوب میں نوک جھونک حنیف عباسی کا پی ٹی آئی سے معافی مانگنے کا مطالبہ عمر ایوب نے جواب دیا ان کے کارکنوں نے سپریم کورٹ پر حملے کیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اشلاس کی تیاری ہیں مکمل ایجنڈے کو حتمی شکل دے تھی کہ سابق سترہ اسی پولی زرداری کی جانب سے واپس بھیجے گے قوانین مشترکہ اشلاس سے منصور کرانی کا فیصلہ مشترکہ اشلاس پر پندھرے قوانین منصور کے لیے پیش کیے جائیں کہ توہین پارلیمنٹ بل کو مشترکہ اشلاس سے منصور کرایا جائے گا امریکہ کی پاکستان میں دہشوتگرد عملوں کی مضمت ارجمان امریکی محکمہ خارشوہ میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشوتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا علاقہ اسلامتی کو لاحق پترات سے نمتنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے دہشوتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو ایکسٹرنل فائننسنگ کے لیے آئی ایم ایف سے ڈیل لائن نہ مل سکی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف مشن کے ورچول مذاکرات پاکستان نے آئندہ ہفتے تک کرز رول آور ہونے کی ٹائم لائن دی آئی ایم ایف مشن کا روامہ ایف پی آر سے ریونیو شارٹ فال بھی پورا کرنے کا مطالبہ ریونیو شارٹ فال پورا نہ ہونے پر ٹیکس حدف پورا کرنے کا پلان مانگا جائے گا سندھ حکومت کا اسسٹنٹ کمیشنرز کے لیے ایک سوڑتیس ڈبل کیون لکشوری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ محکمہ جینرل ایڈبینسٹریشن نے دو ارب روپے جاری کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو خط لکھ دیا ایک ڈبل کیون گاڑی کی قیمت ایک کروڑ سے سائد ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں محاشر میں انتشار پھیلائی جاتا ہے وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا تقریب سے خطاب کہا ہمیں عوام کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے آئندہ موسم سرمہ میں گیس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی وفاقی وزیر مصدق ملک کا دعویٰ کہا ایڈوانس بتا رہا ہوں گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا امید ہے سپارٹ ایلین جی کارگوز خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی راہنمائی امکے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے آرٹیکل ایک سو چالس میں تین ترامیم کی تجویز ہے ترمیم کا مقصد ہے وزیر ایل افتیارات کو یورین کانسل تک دے ملدیاتی حکومتوں کو آئین میں مضبوط کیا جائے امید جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا کہنا ہے کہ آئی پی پی سے مہنگے معاہدے کر کے غریبوں پر بوجھ ڈالا گیا حکومت کو ہر صورت میں معاہدے کے مطابق عوام کو ریلیف دینا ہوگا شہباز شریف کی جالی حکومت میں شرمندگی کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں مشرے اطلاعات کے پی بیرستر سیف کی تنقید کہا ان کی ترجیحات پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اتنے لادلے نہیں کہ سوال نہ ہوں نو مئی کا جواب تو دینا پڑے گا یا ہمیں دفع پر عام تاتیل ہوگی یا نہیں سرائے کابینا ڈیویجن کے مطابق 6 ستمبر کی تاتیل سے مطالق کوئی فیصلہ نہیں ہوا بنگلہ دیش سے ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کے بعد قومی ٹیم کو انگلنڈ کا چیلنگ درپیش انگلنڈ کی تجربے کا ٹیم دو اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی تین میچوں کی سیریز ملتان کراچی اور آولپنڈی میں شیڈیول پی سی بی کا ساتھ سے نو ستمبر کو کھلاڑیوں کے فیٹنس ٹریس لینے کا فیصلہ بنگلہ دیشی ٹیم واپس روانہ کھلاڑی کراچی سے الگ الگ پروازوں سے دبائی اور دوہا گئے عوامی لیگ کے میمبر پارلیمنٹ شکیب الحسن ابھی ملک واپس نہیں جائیں گے عبوری حکومت کے گرین سیگنل کا انتظار کریں گے شکیب الحسن پر دورہ پاکستان کے دوران بنگلہ دیش میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا موسیقی